نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج کی خبر اور میں ہوں آپ کے ساتھ نبیلہ عروج پاکستان میں اب یا تو آر یا پار ایک طرف عمران خان کے سمرتھک ہیں تو دوسری طرف ان کے ویرو دی حال ہی میں سپریم کورٹ نے عمران خان کو رہا کر دیا تھا اور اس فیصلے پر ستہ دھاری پارٹیوں کے کارکرتہ سپریم کورٹ کے باہر اکٹھا ہو گئے ہیں اور اپنی ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں تو وہیں عمران خان نے اس ماحول کی وجہ پاکستان کی سینہ کو بتایا ہے عمران خان ایک بار پھر پاکستان کی سینہ پر برسے ہیں انہوں نے 1971 میں ہوئے بھارت پاکستان گیوت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سینہ کے کارڑ ہی پاکستان کا ویبھاجن ہوا جی ہاں پاکستان کے پوروپردان مندری عمران خان نے پاکستانی سینہ پر ایک بڑا آروپ لگایا ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی سینہ ہمیشہ سے پاکستان کے لوگوں پر اتیچار کرتی آ رہی ہے جس کارڑ لوگوں میں پاکستان کے خلاب گصہ بھر گیا اور انہوں نے ویدروک کر دیا پاکستان کے پوروپردان مندری عمران خان نے حال ہی میں ان کے گرفتار ہونے کے بعد دیش میں ہوئے پردرشنوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر پاکستانی سینہ نے لوگوں کو ڈرہ دھمکا کر ڈنڈے مار کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں کنٹرول کر لیں گے انہوں نے کہا کہ آج بھی انہیں 1971 میں ہوئے یوت کی وجہ سے ایسٹ پاکستان جو کہ اب بانگلہ دیش ہے وہاں کے لوگوں میں پاکستانیوں کے لیے نفرت دیکھی تھی عمران خان نے کہا کہ جس طرح آج فوج نے پاکستان میں انٹرنیٹ سیواؤں کو بند کر رکھا ہے ویسے ہی سال 1971 میں میڈیا کو کنٹرول کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو اصل حالات کا پتا نہ چل سکے جانکاری کے لیے آپ کو بتا دے کہ عمران خان پچھلے منگلوار کو القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کر لیے گئے تھے جس کے بعد ان کے سمرتکوں نے دیش پار میں پردرشن کرنے شروع کر دیے جس میں کئی لوگوں کی جان بھی چلی گئے حالانکہ شکروار کو کوٹ نے عمران خان کو دو ہفتے کے لیے انترم زمانت دے دی زمانت کے بعد عمران خان کے ویرودی راجنیتک پارٹیاں ایک ساتھ مل کر سپریم کورٹ کے باہر اکھٹا ہو گئی عمران خان کی رہائی کے خلاف پی ڈی ایم نے سپریم کورٹ کے سامنے پردرشن شروع کر دیا ہے اتنا ہی نئی اگرہ بھیڑھ نے وہاں اپنا کیم بھی لگا لیا ہے بلکہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا باندیال کو ہٹانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں فلحال اس خبر میں اتنا ہی دیش اور دنیا سے جڑی تمام خبروں کے لیے بنے رہی آج کی خبر کے ساتھ